ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے میرا پورا سہرہ بنیں گے لیکن اس نے تو ایک دھکی ساجی سے ہے اور ان کے خلاف ایک سخت سے سخت کاروائی ہوگی ایسا کماری کوئی بات نہیں آپ دیکھ رہا دن دس بیس بیسار میں فوٹو کے جو جی ہاں دوستو غلام حیدر کا ویلکم کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں دوستو اور کچھ محلائے ہیں ہندو محلائے اور ہمارے یعنی سیک محلائے اور مسلم محلائے یعنی سبھی دھرموں کے لوگ ایک انسانیت کے ناتش ہے اسے سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو ایک سخت ہے دلی کا انہوں نے جو ہے سیما حیدر کو لے کر اور یعنی بہت ہی اچھا بیان دیا دوستو اور مجھے اچھا لگا اس لیے میں آپ کو سیر کر رہا ہوں اور ہم سب کو جو ہے یعنی یہی کرنا چاہیے کہ یہ اللیگل عورت یعنی ہمارے دیش میں گسپیٹ کی اس نے چار بچوں کے ساتھ یہ آئی ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور ہیدر کو اس کے بچے ملے تو میرے دوستو اس سکس کی بات جو ہے سنیا آپ اور بہت ہی اچھی بات کی انہیں سے لوٹ ہے انہیں دوستو ہماری طرف سے دیکھئے کیا کہا اگر آپ سیما ہیدر کی آتی ہے نا تو یہ ایک سیلیبیلٹی بن گئی ہے دیش کی اور اس کا ایک جو ہے مدہ ہے یہ ٹھیک ہے پاکستان سے آئی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے تو بھائیم میں تو ایک بار ان کے بچوں کی طرف میرے کو سب سے زیادہ جھان جاتا ہے کیونکہ جو بچے ہیں نا وہ اس کے تو ہے وہ گلام ہیدر کے بھی ہے جو ان کے ہزمن ہے وہ ابھی سعودی عرب میں ہے اور وہ بھی انڈیا آنے والے ہیں اگر وہ چار بچوں کو لے کے آئی ہے تو اس کے خلاف ایک یہ ایف آئی آر درج ہے دیش میں ہمارے اور اس کے اندر میں ہر بار چینل کے مادنم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ سیلیبیٹی بن رہی ہے ہیروین بن رہی ہے ہمارے دیش میں آگئی ہے بچوں کے ساتھ آگئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں بچوں کا مدہ جرور اٹھاتا ہوں کیونکہ یہ بچے گلام ہیدر کے بھی ہیں اور وہ سعودی عرب میں ہے پاکستان سے ہے ضرور ہے کوئی دکت انسانیت والی بات کرو اگر کسی بھی دیش کا نوازی ہے تو اس کے بچوں کا حق ہوتا ہے تو جو بھی اگر یہ گلام ہیدر ہے ہم تو کہتے ہیں ہندوستان آئے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں ویلکم کریں گے اور بھائی اس کا مدہ اٹھائے اور کوٹ میں کیس کرے اور اس سے لڑائی لڑے کے بچوں کی لڑائی لڑے لیکن ابھی تک آئے نہیں ہے کیا ان کو پیار نہیں ہے سنیے میرے بار آپ کسی حساب سے دیکھو ہر چیز کا ایک پینل ہوتا ہے پینل ہے نا ایک کوٹ سے ہوتا ہے کوٹ کا مطلب ہوتا ہے پورا لوگتنطر سے کس حساب سے اس کو آیا جائے گا ایسے نہیں آئے گا وہ سعودی عرب سے ہے سعود عرب سے ابھی پاکستان سے پرمیسن نہیں ہے وہ سعودی عرب سے پرمیسن لینے پڑے گی انڈیا میں آنے کے لئے کیونکہ ہے پاکستانی ہے میں کہتا ہوں اس کی پتنی ہے اور اس کے طلاق نہیں ہویا ہے اور ادھر اگر وہ شچین کی بات کرے تو شچین کو کوئی شادی نہیں ہوئی اس کی دیکھو ہندو ریتروہ سے شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر لوگ بھی ہو جاتا ہے نا تو اگر آپ ریلیسنسیپ میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر شادی والی بات کریں گے تو ان کو ایک سماج کے پرتی اپنی مینا سماج کے پرتی انہوں نے ایک شاد فیرے لے کے شادی کرنی پڑے گی یہاں پہ ابھی شادی ہوئی ہے اب اپی اس کا وکیل کہتا ہے کہ ابھی شادی ہو گئی ہے نیپال میں شادی ہوں میں ایسی شادی کو نہیں مانتے ہندی ہندی جو ریتی ریواج ہے ہمارا سناتن درم ہے اس میں ہم ہماری سماج کے انسان ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے سیما ہیدر کے بچوں کی میں سیدھی بات ہی کرتا ہوں گا سیما ہیدر کے بچے اگر سیما کے بچے ہیں تو وہ گلام ہیدر کے بھی ہیں ٹھیک ہے بھئی یا اس کو اس کے بچوں کا بھی حق ملنا چاہیے ایک باپ کا درد ہوتا ہے دوست کسی باپ کے اندر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو پال لگی ٹھیک ہے ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے میرا پورا سہرہ بنیں گے لیکن اس نے تو ایک گھر اجاڑا ہے اپنا بھی اجاڑا ہے اور گلام ہیدر کا بھی اجاڑا ہے ٹھیک ہے اگر گلام ہیدر کا اگر گھر اجاڑا ہے تو اس میں اس میں ساری گلتی اس کی سیما کی ہے سیما ہیدر کی میں اگر وہ آئی ہے بگیر پاسپورٹ آئی ہے اس کے خلافنا سکت کارا ہی ہوگی اور اگر پیار والی بات ہے میں پیار کا کوئی ورود نہیں کرتا پیار ہے ایک بہت سممانیت چیز ہے ایک مند کی بات ہوتی ہے پیار تو کسی کہیں سے بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کو لے کے آنا اپنے پتی کو لے کر آنا ایک گھر توڑ کے آنا ایک گھر کو برباد کر کے آنا اس کی میدار سیما ہیدر ہے سیما ہیدر جس طرح سے آپ نے دیکھو گا کہ لگتار آپ نے کہا کہ یوٹیوب چینل کئی کئی بنا دیا اور ویڈیو بھی چھوٹی چھوٹی کلی پر دیکھتے ہیں ہم کپڑے سکواری ہیں کبھی کچھ کری ہیں کیا ہے مطلب سچین کو گلام بنا رکھا ایک طرح سے کیا ہے گلام نہیں ہے سچین کے اندر کسی بھی طرح کی ایک بہانہ نہیں ہے کہ وہ پبجی کھیل کے اس کو یہاں لی آئے یہ ایک ساجس کے تحت ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں پبجی کھیل کے دکھائے میرے سامنے کھیل کے دکھا دے سچین پبجی کھیلنا ایک بہت کلا ہوتی ہے اس کے اندر مائنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ پبجی کے تحت آئی ہے نا ہر بات ابھی بھی پاکستان میں ایک کیس آیا ان کا کہ ہمارا پبجی ہماری ایک انڈیا کی لڑکی گئی ہے وہ کہہ رہا ہے جی پبجی یہ پبجی پبجی کر کے یا نہیں اصلی مددہ دیکھو گہرہ ہی تک جاؤ یہ کیا پبجی کے تحت کہہ رہا ہے پیار ہو گیا یہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے ساجی سے پیار کی ساجی سے اور ان کے خلاف ایک سخت سے سخت کاروائی ہوگی سیما کے خلاف کیا ساجی سے کس کی ساجی سے بتاؤں دیکھو ایک تو پریبار کو توڑ کے آئی ہے ایک بگر رستے سے آئی ہے چنو ہماری آئین نے اور ہماری پوری بجلینس ٹیم پورا اس کا کر رہی ہے ٹھیک ہے بھوری جانچ چل رہی ہے جانچ جس دارے میں جانچ میں آئے گی اس طرح سے نہیں ہوگا ابھی چل وہ خوشی ہے چینل منا لیے ٹی آر پی کماری ہے پیسہ کماری ہے کوئی بات آپ دیکھنا دن دس بیس بیس آر پی فوٹو کچھو آنے کے لیے ہم ہم یار کیا ہے یہ اب اس کا سب خوش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے یوٹیوب چینل منا رکھے انہوں نے ٹھیک ہے کئی طرح سے وہ چینل اس کا اپنا میٹر ہے لیکن سیدھی سیدھی بات ہے اس کے بچوں کے اس کا بطید انڈیا ہے اپنے بچوں کے لیے لڑائی لڑے اپنے بچوں کا بھویشے دیکھے یہ رہتی ہے رہے ہمارا دیکھو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اتراز نہیں ہے لیکن اگر کچھ کانون والی بات آئے گی تو یہ بلکل کانون کے خلاف ہی آئی ہے اور اس پر سکت کاروائی بھی ہوگی سکت کاروائی بھی ہوگی